اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صرف نماز پڑھ لینے سے روزہ رکھنے سے زکاة دینے سے حج ادا کرنے سے ہماری نجات مشکل ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ ہم قرآن مجید کی نصیتیں ہدایتیں اور احکامات اور خوشخبریوں پر عمل نہ کریں اور جو وعیدیں آئی ہیں جن سے رکا گیا ہے درائیا گیا ہے ان کاموں سے نہ بچیں اسی سلسلے کی ہماری 37 بھی قسط ہے آج کی پہلی قرآن کی نصیت سورہ العراف کی 204 بھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ اور غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے آج کی دوسری خوشخبری قرآن کی سورہ الحجر کی 48 بھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آقیرت کے بارے میں یوں ارشاد فرما رہا ہے جنتی کو جنت میں ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے آج کی قرآن مجید کا تیسری آیتیں جو درحقیقت حکم ہیں سورہ نیسا کی چوتھی آیتیں بیوی کو اس کا مہر دینے کے بارے میں اور یہ ایک فرض ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے رذیز اور خوش گوار سمجھ کر کھاؤ آج کی جو قرآن مجید کی چوتھی آیت ہم لے رہے ہیں سورہ نور کی 63 بھی آیت ہے جس میں یہ وعید آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننے کے بارے میں یہ گناہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے آج کی جو پانچوی آیت شریفہ ہے سورہ شورہ کی 36 بھی آیت ہے جس میں یہ خوشخبری آقرت کی کامیابی دنیا سے جو بہتر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں اور جو کچھ عجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کی نصیتیں ہدایتیں احکامات اور خوشخبریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وعیدہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامن وعقل الدوانان الحمدللہ رب العالمین